نواز شریف کوٹ لکپت جل سجنہ ہسپتال منتقل ہسپتال کے حال میں پانچ سے چھائے منٹ تک انتظار کرنا پڑا پھر لفٹ کے ذریعے تیسرے فلور پر منتقل کیا گیا وی آئی پی بلوک میں خصوصی کمرہ تیار سابق وزریعظم کے دل سمیت تمام ٹیسٹ کیا جائیں گے نواز شریف کو ہلکے بخار کی بھی شکایات ہیں سابق وزریعظم کو سخت سیکیورٹی حسار میں جل سے ہسپتال لائے گیا نواز شریف کو پہلے فرس فلور پر کمرہ نمبر پانچ میں منتقل کیا گیا کمرہ پسند نہ آنے پر وی آئی پی روم سے کارڈیا کوارڈ میں شفٹ کیا گیا وہاں بھی مطمئن نہ ہونے پر گائنی یونٹ ٹو میں منتقل کر دیا گیا بار بار کمرے کی منتقلی کے دوران مریضوں اور لوہہکین کو پریشانی کا سامنا نواز شریف کے طبی معاینے کے لیے پروفیسر عارف تجمل کی سربراہی میں چھے رکنی میڈیکل بورڈ تشکین بورڈ میں پروفیسر زبیر اکرم پروفیسر شفیق چیما پروفیسر عباس رضا پروفیسر شوکت اور پروفیسر اشرف زیا شامل ہسپتال میں کارڈیالوجی کی استحولت موجود ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد علاج کا فیصلہ کریں گے پرنسپل جناہ ہسپتال پروفیسر عارف تجمل نواز شریف کو انجیوگرافی کی ضرورت ہے انہوں نے ہسپتال آنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی ڈاکٹر ادنا شہباز شریف کے زمانتی مچل کے منظور احتساب عدالت کی عدالتی عملے کو روبکار جاری کرنے کی ہدایات رانہ بو بشر اکبال نے زمانتی مچل کے جمع کر آئے تھے شہباز شریف کی آج لاہور آمد نواز شریف اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے سانہیں سہیوال میں بڑی پیشرف گولیاں سی ٹی ڈی اہل کاروں نے چلائیں سبوت مل گئے ڈیجیٹل وائس ریکارڈ کے ڈسک تبدیل کیے جانے کا بھی انکشاف فرینزک مہری نے ڈسک تبدیل کرنے والے کا نام بتا دیا اصلی ڈسک آتی تو معلوم ہو جاتا گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا جو ایس ایم جی رائیفلیں بھیجی گئیں وہ بھی تبدیل تھی فرینزک ایجنسی نے حتمی ریپورٹ متعلقہ حکام کو بھیج تھی آلہ افسران کو پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کی تجویز اور پھر کمپنی کیس علیم خان کے جسمانے ریمان میں دس روز کی توسی نیپ کے حوالے علیم خان کی احتساب عدالت میں دوسری پیشی ملزم نے نو روز کی ریمان میں کوئی تعاوی نہیں کیا نیپ روسیکیوٹر استفادیہ وزیر نہیں رہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمارکس چائداد کی خرید و فروغ میں ڈیڑھ عرب کا فرق آ رہا ہے نیپ روسیکیوٹر کے دلائل دوہزار اٹھارہ تک پبلک آفس ہولڈرز نہیں تھا گیرہ سال یہ کیا کرتے رہے کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی تھی عبدالعلیم خان ساپ پانی کو محفوظ کرنے کا کیس پنجاب حکومت کو پھر شکست وارٹر کمیشن تشکیل نہ دینے کی اصدہ مسترک وارٹر ایک بن چکا ہے کمیشن کے ضرورت نہیں وکیل پنجاب حکومت حکومت کمیشن بنانے میں روڑے کیوں اٹھکا رہی ہے دوہزار پچیس تک پانی کا خطر نہ گھت تک بھران پیدا ہو جائے گا جسٹس شاہد کریم اور چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شیمین خان کا لہور ہائی کورٹ بار کی لابریری کا دورہ چیف جسٹس نے فیتہ کٹا ججز اور وقلا بھی ہمرا